امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضران خیریت سے ہیں اللہ پاک خوشحال لکھے والدین کے فرما بردار بننے کا طریقہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ماباب دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو تو اگر وہ ان کے لئے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا ہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا علامہ یعنی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین ولہو الكبریاء في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہو العزمت في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو الملک رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہو النور في السماوات والارض اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے اس نے والدین کا حق ادا کر دیا ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی نفلی صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دیا کرے بشرت کہ وہ مسلمان ہو کہ اس صورت میں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور صدقہ کرنے والے کا ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی تاحیاتی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ